بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں آئی شہز لائیو میں آپ سب کو خوش آمدید تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی میں نے کچن میں بکھیرہ ڈالا ہوا ہے اور سائے چیزیں نیچے نکالی ہوئی ہیں تو کافی دیر سے مجھے لگ رہا تھا کہ کچن جو ہے وہ بہت زیادہ گندہ ہے تو اس کی نا ڈیپ صفائی کرنی ہے اور ٹائم بالکل بھی نہیں مل رہا تھا لیکن آج میں نے سوچا چاہے جو مرضی ہو جائے کچن میں نے صاف کر کے چھوڑنا ہے تو میں نے ساری چیزیں سارے برطن اور یہ جو ریکس وغیرہ برطنوں والے ہوتے ہیں سارے میں نے نیچے اتار لیے تھے اور کچن کی جو ہے وہ میں نے ڈیپ صفائی جو ہے وہ شروع کر دی تھی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے میں نے جلدی جلدی فاسٹ کام کرنی ہے ویڈیو کو تیز کیا ہوا ہے اتنی سپیڈ سے کام ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی میری کوشش تھی کہ میں نا میری بیٹی سکول گئی ہوں یہ ہے جیسے کہ کووڈ کے وجہ سے بعض سکولوں میں یہی حساب ہے ایک دن بوئرز اور ایک دن گررز تو آج میری بیٹی کہی ہے بچے دونوں گھر ہیں تو وہ دونوں اپنی کھیل میں لگے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو جلدی سے کچن کی صفائی کر لوں ویسے تو ساتھ ساتھ اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے لیکن جو ڈیپ صفائی ہوتی ہے اس کے بعد ایک سکون آ جاتا ہے تقریباً دو تین ہفتے جو ہیں وہ بڑے سکون سے گزر جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ نکال کر صاف کر رہی تھی چولے کے نیچے جو کاغذ تھوڑے بہت ہم نے جلائے ہوتے ہیں ہم زمین پہ نہیں جلاتے جو بھی ہوتا ہے کاغذ تھوڑے بہت بچوں نہیں جلائے تھے تو وہ اس کے نیچے پڑے ہوئے تھے تو یہاں سے تو میں نے یہ والا پورشن تو جو میں نے بلکل جو ہے وہ نیٹ اور کلین کر لیا ہے برطن جو میں نے نیچے اتا رہے ہیں وہ میں بعد میں دھوں گی اب یہ سیکنڈ ریک کی باری ہے اور اتنی جلدی اس میں برطن جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں بس سارا دن بس اسی دھیان لگے رہو جب بھی میں ادھر ہوتی ہوں تو میں جلدی سے ٹوکری میں جتنے برطن ہوتے ہیں ان کو صحیح کر کے رکھنے کی کوشش کرتی ہوں تو اب اس کی جو ہے وہ دیپ جو صفائی ہے وہ کر رہی ہوں یہاں سے ساری دیواروں کی اور اچھے طریقے سے میں نے جھاڑ لیا تھا اس کو سارا اور یہاں سے جو ہے نیٹ اینڈ کلین کر رہی ہوں گھر جاہے پرانا ہو چاہے نیا ہو صاف سترہی اچھا لگتا ہے چلیں جیسا بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنا ہے قرائے کا نہیں ہے سر چھپانے کے لیے جگہ اللہ پاک نے دی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں جو بیسن وغیرہ ہے اس کی اچھے سے صفائی کر رہی ہوں برطن میں گئے میں نے سارے نیچے اتار لی ہے وہ میں دوں گی بعد میں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور جو میرے نئے آنے والے ویورز ہیں وہ بھی کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہاں پہ جتنے میں نے برطن تھے سارے برطن تقریباً کچھ میں نے بس صاف کر کے رکھے تھے باکہ سارے میں نے دھولیے تھے تو بچے یہاں پہ مجھے تنگ کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو یہ رات کو میری دوست آئی تھی تو ان کے لیے برگر منگوائے تھے تو یہ ایک برگر پڑا ہوا تھا کچھ تھوڑا سا انہوں نے رات کو کھا لیا اب یہ مجھے تنگ کر رہے تھے اب میں ان کو یہ گرم کر کے بچوں کو بھی ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کبھی ان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے کبھی واشم جانا ہوتا ہے تو یہ کام خیر ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے چلتے رہتے ہیں تو یہاں پہ پھر میں نے ان کو برگر گرم کر کے دے رہی ہوں اور برطن میں نے دھو لیے تھے اب میں نے خوشک ہونے کے لیے جو اب ان کو رکھ دیا تھا تو یہاں پہ ساتھ میں میرے سٹوڈنٹ بھی ایک دعائی ہوئے تھے ان کو بھی پڑھا رہی ہوں یہ بھی کام میرا ساتھ ساتھ چلتا ہے تو روٹین میری آج کل یہ ہے کہ میں تقریباً صبح کے ٹائم میرے جتنے کام ہوتے ہیں میں اپنے فینش کر لیتی ہوں اور دو بجے سے لے کر آٹھ بجے تک جو ہے وہ میں بچوں کو ٹویشن دیتی ہوں تو اس کے بعد جو ہے بلکل ہمت نہیں رہتی کچھ بھی کرنے کی کھانا کھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی لیکن پھر بھی خیر کھانا وغیرہ تو کھانا ہوتا ہے اور چائے بھی جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے یہ دیکھیں کچن میرا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے صاف ستھرا جو ہے وہ میرا کچن ہو گیا ہے یہ کبر جو آپ کو کھلا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا وہ جو ہوتا ہے نا میگنٹ وہ خراب ہو چکا ہے اور یہ مٹی کے برطن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ اس لیے میں نے ہر عید پہ جو ہے نا وہ ہمارے ادھر عیدگاہ لگتی ہے تو میں وہاں سے لے کر آتی ہوں اور عید کے عید جو ہے نا وہ میں ان کو چینج کرتی رہتی ہوں باقی یہ کہ کلیننگ میری ہو چکی ہے اب میں بچٹ فیشن والے ساتھ ہی آ جائیں گے اب ان کو پڑھا ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی تھی تو میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ممہ مجھے گھڑ والے چاول کھانے ہیں میں نے کہا چلیں ایک گلاس جو ہے میں ساتھ گھڑ والے چاول بھی بنا لیتی ہوں تو میں نے یہاں پہ لیے تھے تین عدد گھڑ تین میں نے یہ دانے لیے تھے جو بھی ہوتا ہے گھڑ کے تو اس میں میں نے پانی ڈال دیا تھا تقریباً ایک اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا اب یہ پک چکا ہے چاول میں نے جو ہے وہ باائل کر لیے تھے اس کی شاید میں ویڈیو نہیں بنا سکی تو اب میں نے اصلی گھی لیا ہے دیسی گھی اس میں میں نے ڈال دیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا عبادیان کے پول ڈالے ہیں اور سونف ڈالی ہے اور میں نے جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے میوہ ڈال دیا ہے ویسے پنجابی میرا اس کو جو ہے وہ سونگی کہتے ہیں لیکن ہم لوگ تو میوہ ہی کہتے ہیں یہ ورڈ بہت کم بولتے ہیں نہ ہمارے پیرنٹس نے یہ ورڈز یوز کی ہیں اور نہ ہی بہت کم بولتے ہیں لیکن کسی کے موہ سے سنتے ہیں تو پھر جو ہے نا پتہ ہوتا ہے کہ اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں اب ان کو میں نے آئل کو گرم کر لیا تھا ساتھی میں نے اس میں یہ چیزیں ڈال کر اور گھڑ شامل کر دیا تھا اب اس کو تھوڑی دیر پکا کر ساتھی میں اس میں چاولائٹ کر دوں گی بس یہ پک گیا ہے تو ایسی ہوتا ہے روز مرہ کے کام روز کوئی نہ کوئی نیا کام نکلا ہوتا ہے روٹین کے کام تو ہم نے کرنے ہی ہوتے ہیں اور جو کام ہٹ کے نکلتے ہیں تو وہ پھر ایک پوری تھکاوٹ جو ہے وہ دیکھ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک سکون اور اتمنان بھی ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ یہ کام ہمارا ہو گیا تو بس جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کو بس گھر کے کام کی ہر طرف سے فکر ہوتی ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے تو یہی یہی زندگی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم پوزٹیوٹی جو ہے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم کام کر کے ٹائڈ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور بہت زیادہ جو غصہ ہے وہ بھی آتا ہے لیکن اپنے آپ کو کام رکھنے کے لئے جو ہے نا وہ اللہ کے ناموں کا ورد جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تو کبھی میں ساتھ ساتھ استغفراللہ ربی من کل زمبیم واتوبو علیہی کا ورد کرتی رہتی ہوں کبھی پہلے کلمے کا ورد کرتی رہتی ہوں مثلا یہ میرے روز کے ذکر اذکار ہیں جو کہ میں نے نا روٹین کے ساتھ جو ہے وہ میں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے وہ میں کرتی رہتی ہوں اور شام کے کھانے میں میں نے بنایا تھا آلو کیمہ تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ سمپل میں نے بلکل بنایا تھا اس کی کوئی اتنی وہ ریسپی نہیں ہے بلکل سمپل ہر چیز بس اندر ڈال کے کیمہ بھون کر اس میں میں نے آلو شامل کر لیے تھے تو میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میں اب یہاں پہ بچوں کو دینے لگی ہوں شام کا کھانا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں یہ چاولوں کو میں نے پونے کا دم دیا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہیں اڈھی لینا ہو جائے میں نے کافی دیر بعد پکائے کیونکہ میرے ابو یہ شوک سے کھاتے تھے جب سے ابو کی دہت ہوئی ہے تو کوئی بھی اتنے شوک سے نہیں کھاتا بس میری بیٹی نے فرمائش کی تو میں نے کہا چلو جلدی سے میں آپ کے لئے یہ بھی بنا دیتی ہوں بچوں نے ظاہری بات ہے اچھا ہے باہر کے چیزوں سے بھی بچ جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں کھالیں تو بہت ہی اچھا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کھلے کھلے اور کتنے اچھے چاول پکے ہیں اب میں شام کا کھانا جو ہے وہ سرپ کرنے لگی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا کمنٹس بھی پیجئے گا یہ ہے میرا جو ہے وہ شام کا کھانا بچے تقریبا جا چکے تھے تو میں ملوں گی آپ سے نیکس ویلاؤگ میں اللہ فیر